اللہ رب العالمین جس گھر میں بچے ہوتے ہیں جس گھر میں اولاد ہوتی ہیں اس گھر میں ایک قسم کی رونک ہوتی ہے لیکن اگر اولاد نہ ہو تو انسان دنیا کی دولت اور دنیا کا سب کچھ پا کر بھی دل میں بجھا بجھا رہتا ہے اللہ رب العالمین نے اولاد کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ دنیا کی زینت ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مال کو اور اولاد کو قوت قرار دیا ہے اسی لئے نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور اللہ کے وعدے ان سے بیان کی تو کہا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اللہ تعالیٰ تمہیں قوت دے گا مال کے ذریعے سے بِأَمْوَالٍ قسم قسم کے اموال سے اللہ تم کو قوت دے گا وَبَنِينَ اور بیٹوں کے ذریعے سے تم کو قوت عطا فرمائے گا تو معلوم ہوا کہ اولاد زینت بھی ہے اور قوت بھی ہے ایک گھر جس میں کھیلتے کودتے شور مچاتے ماں باپ سے محبت کرتے بچے ہوتے ہیں اس گھر کی خوبصورتی دوسرے گھروں سے الگ ہوتی ہے دیواروں کے رنگ و روغن اچھی چھت اچھا قالین یہ سب اپنی جگہ ہے لیکن واقعی گھر کی رونک اولاد بچے یہ اصل رونک ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اولاد امتحان بھی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةِ اس بات کو اچھی طرح جان لو وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةِ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے فتنہ ہیں فتنہ ہیں تمہارے لئے آزمائش اور امتحان ہے تمہارا ٹیسٹ ہے وہ بس یوں ہی تم کو خوش رہنے کے لئے دیا گیا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری ایک ذمہ داری بھی ہے اس میں تمہارا امتحان ہونے والا ہے تم کو جانچا جائے گا کہ اس نعمت کو پانے کے بعد تم نے اس کا حق ادا کیا کے نہیں اس نعمت کو زائے ہونے سے بچایا کے نہیں اس نعمت میں اللہ کا شکر اور اللہ کے حکم کو پورا کیا کے نہیں وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةِ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور عجرِ عظیم اللہ کے پاس ہے اگر اس مال کو صحیح طریقے سے کمائا اور اللہ کی مرضیات میں خرچ کیا مال کا واقعی پانے کا اور استعمال کرنے کا حق ادا کیا اور اسی طرح سے اولاد کو پانے کے بعد اولاد کی صحیح پرورش کی اسے اپنے بعد دیندار چھوڑا اسے اللہ والا بنایا اسے برائیوں سے بچنے والا بنایا اللہ کے آگے جھکنے والا اللہ کی ماننے والا اللہ کے دین پر چلنے والا بنایا اگر ایسا کیا تو اللہ کے ہاں عجر عظیم ہے اور اگر ایسا نہیں کیا اولاد کو اس کے حال پر چھوڑ دیا بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ اولاد کی ناجائز خواہشات کو بھی پورا کیا ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو بگڑنے سے روکا نہیں ان کو بگڑنے دیا اپنی زندگی جیتا رہا ان کے لیے سب کچھ لا لا کے دیتا رہا لیکن ان کو سب کچھ دیا اچھی تربیت نہیں دی تو ایسا انسان اللہ رب العالمین کے اس امتحان میں فیل ہو جائے گا اور اللہ کے امتحان میں فیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جنت میں جانے سے محروم ہو جائے لہذا اولاد جہاں زینت ہے جہاں وہ انسان کی حمت اور حوصلہ ہے کہ بڑاپا انسان کو جب آتا ہے اور بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو باپ کے کندوں کا بوجھ وہ خود اٹھانے والے بن جاتے ہیں بہنوں کی نکاح سے لے کر گھر کی اخراجات سے لے کر ماں باپ کی بیماریوں کے علاج کے خرچ سے لے کر اپنے گھر والوں کی حفاظت اور روز مرہ کی زندگی میں جو ضروریات ہیں بھاگ دوڑ ہے ان تمام چیزوں کو نپٹنے والی اولاد بنتی ہیں ان چیزوں کو کرنے والے وہ بنتے ہیں وہ حمد بنتے ہیں ماں باپ کے لئے لیکن اگر یہی اولاد بگڑ جائے تو بڑاپے میں یہ ایک ناسور بن کے دل میں انسان کے دکھ اس کو دیتی رہتی ہے وہ انسان پشتاتا رہتا ہے بلکہ بعض اوقات اس کی زبان سے یہ بھی نکلتا ہے کہ کاش اللہ اولاد ہی نہیں دیتا اس میں بعض اوقات سماج کا جرم ہوتا ہے کہ بگڑا ہوا سماج اچھے لوگوں کو بگڑ دیتا ہے لیکن اکثر اوقات اس میں ماں باپ کی لا پرواہی بھی ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو نہلا دھلا کے پاک صاف تو رکھتے ہیں باہر کی گندگی میں کھیل کے آئے تو صاف تو کرتے ہیں نہلا کر کپڑے ان کے دھو کے پاک صاف کپڑے ان کو پہناتے ہیں اتنا تو وہ کرتے ہیں باہر کی گندگی سے ان کے جسم کو چہرے کو صاف کرنے کا کپڑوں کو صاف کرنے کا احتمام تو کرتے ہیں لیکن باہر کے برے اثرات سے ان کے دل کو ان کے ذہن کو صاف کرنے کیلئے کوشش نہیں کرتے ہیں جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس میں بگاڑ تو ہیں آپ کا بچہ باہر جائے گا آج نہیں جائے گا بڑا ہو کے جائے گا اور اس بگاڑ کے ماحول کے اثرات اس پر آنے کی گنجائش یقینی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کیا یہ آپ کا امتحان ہے آپ اپنے بچوں کو گھر میں قید کر کے رکھ سکتے نہیں ایک بچپن میں کم عمر میں آپ رکھ بھی سکتے ہیں باہر نہیں جانا کب تک آپ ان کو کتنا بچاؤ گے دوستوں سے دنیا سے باہر کے ماحول سے میڈیا سے سکول اور کالیج کے ماحول سے جاب میں وہ جہاں جا رہا ہے وہاں آپ کتنا بچاؤ گے آپ روک نہیں سکتے ان کو باندھ کے نہیں رکھ سکتے ان کو لیکن جب وہ اثرات باہر کے ان پر پڑھ رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے ان کی تربیت آپ نے کیا کی اور کہیں وہ اس کے شکار ہو بھی گئے باہر کے برے ماحول کے تو پھر آپ نے ان کی اس بیماری کے علاج کے لیے کیا کیا تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ماں باپ کی ہے اس سے اس ذمہ داری سے بھاگنا جنت سے بھاگنا ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا اپنی زندگی کو بڑھانا ہے کیسے اگر ماں باپ اولاد کی اچھی تربیت کریں آدمی سوچتا کاش مجھ کو اتنی زیادہ زندگی ملتی تو بہت سارے پروجیکٹ ہے بہت ساری نیکی ہے میں کر پاتا ہوں نہیں کر پایا لیکن اگر تو نے اولاد کی اچھی تربیت کی تیرے بعد تیری تربیت کے نتیجے میں وہ جتنے آمال کریں گے وہ سارے تیرے نام آمال میں جائیں گے اس اعتبار سے ان کی زندگی کا حصہ بھی تجھ کو مل گیا کہ وہ جو کچھ بھی نیکیہ کریں گے چونکہ تُو نے ان کی تربیت کی ہے لہٰذا تیری زندگی اگر پچاس ساٹھ سال کی تھی اور انہوں نے بھی پچاس سال کی زندگی پائی چاہے ایک بچہ کیوں نہ ہو تو تیری عمر کتنی ہو گئی ساٹھ اور ساٹھ ایک سو بیس اور اگر کسی کے چار بچے ہوں تو اب سوچی تو آپ اپنی زندگی کو نہیں بڑھا سکتے لیکن اپنے پیچھے اچھے وارث چھوڑ کر اگر آپ جاتے ہیں تو ان کی زندگی میں جو خیر تھی اور ان کے ذریعے دنیا میں جو خیر وجود میں آئی اگر آپ کی تربیت کا اس میں کہیں نہ کہیں کچھ حصہ ہے اس میں بھی آپ حصہ دار بنیں گے اگر اس کے اچھا بننے میں آپ کا ہاتھ تھا تو اس کے اچھے کاموں میں بھی آپ کا ہاتھ آپ کا حصہ ہوگا تو اس اعتبار سے آپ سوچیں کہ ہم اپنی زندگی تو بڑھا نہیں سکتے لیکن اس طرح سے ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر کے ان کی وہ نیک عامال اور ہماری وہ خواب جو ہم پورے نہیں کر سکے اگر ہمارے بعد وہ ان کو پورا کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے وہ پورے کی ہے کاش کہ میں اتنا پڑھ کے دین کی خدمت کرتا کاش کہ میں یہ کام کرتا کاش کہ میں حج کو جاتا کاش کہ میں یہ کرتا نہیں کر پایا بھئی آپ نے اولاد کی صحیح تربیت کی آپ کے بعد وہ سارے کام کر رہا ہے اب آپ نہیں کر سکے لیکن آخرت میں آپ کے نام عامال میں وہ صاحب آئے گا نہیں کر کے بھی آئے گا یہ اولاد ہیں اس پر مزید آپ اضافہ کر دیجئے ان کی دعا کا دعا بھی تو کریں گے اگر آپ نے ان کو اچھا بنایا نیک بنایا وہ اللہ کو یاد رکھنے والے بنیں تو آپ کو بھی تو یاد رکھیں گے جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ ماں باپ کو بھی یاد رکھتا ہے وہ آپ کے لئے دعا کریں گے یا اللہ ماں باپ نے ہم کو نیک تربیت دی اللہ ان کی مغفرت کر ان کی درجات کو بلند کر ان کو جنت الفردوس نصیب کر ان کی غلطی کو تائی جو بھی ہوئے ماف کر آپ نے اپنے بعد ایک دعا کرنے والا چھوڑا اور وہ رسمی دعا والا نہیں ہوگا جب اس کا اٹیشمنٹ آپ سے ہوگا آپ کے احسانات کو یاد رکھے گا تو اس کی دعا میں وہ قوت بھی ہوگی وہ گڑ گڑا کی جب بھی مانگے گا آپ کو بھولے گا نہیں آپ کے لئے بھی مانگے گا تو آپ تو دنیا سے چلے گئے آپ کی دعایں دنیا سے چلی گئیں آپ کے عامال دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کے بعد نیک اولاد آپ کے لئے دعا کرنے والی آپ کو اپنے عمل کے ذریعے سوا پہنچانے والی ہوگی ہے تو اولاد کو یہ معمولی چیز نہیں ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی گاڑی رپیر کرتے اپنے گھر کا منٹیننس کرتے اپنے کپڑے برابر ٹھیک تھاک دھلواتے سلواتے سب کچھ کرتے ہمارا سب سے زیادہ معاملہ غفلت کا اولاد کے بارے میں ہوتا ہے اولاد سالوں سال ہمارے گھر میں پلتی رہتی ہے پڑی رہتی ہے لیکن اس کی ہم فکر نہیں کرتے کہ ان کا بھی تو مینٹیننس ہے ان کو بھی تو رپیر کرنے کی ضرورت ہے اور ہم دنیا میں اتنے کھوئے رہتے ہیں ان کے کھانے پینے کپڑے وغیرہ کی فکر میں کہ کب بچے بڑے میں معلوم ہی نہیں پڑتا آدمی اچانک بچے کی آواز جب موٹی ہو جاتی تب سمجھ میں آتا ہے بڑا ہو گیا یہ بڑا ہو گیا یہ تب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے آواز بدل رہی ہے یعنی اس کی عمر بڑھ گئی ابھی بالک ہو گیا اتنا جلدی بالک ہو گیا ابھی تو بچہ تھا ہاں لیکن ہمیشہ بچہ تھوڑی رہے گا بڑا ہو گیا ہو اس کے بعد سمجھانا بجھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا اس کے بعد اس کی اپنی رائے بھی ہوتی ہے اس کے اپنے دوست اس کا اپنا ایک سرکل اس کی چاہتیں اس کے فیوچر کے پلان یہ ساری چیزیں پھر اس کو دھیرے دھیرے ماباب سے دور کرنے لگتی ہے وہ اس آتھارٹی کی چھتری کی نیچے سے نکل جاتا ہے جو بچپن میں تھا باہر نہیں جانا بیٹھو ٹھیک روئے گا لیکن بیٹھے گا باہر نہیں جائے گا آپ نہیں اب وہ جاں ہاں ٹھیک آرہ آپ ہی آرہا نا جاتا ارے سنتا نہیں دروازے کی آواز آپ کو آتی تو ایک وقت تک وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں اگر آپ نے صحیح تعلق ان سے قائم کیا اس دوران بالک ہونے سے پہلے پہلے تو بالک ہونے کے بعد بھی وہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا کیونکہ اس کا اٹیچمنٹ آپ سے ہے لیکن اگر بچپن میں آپ کا معاملہ اس سے صحیح نہیں رہا تو بالک ہونے کے بعد باہر کے دشمن چھوڑیے ایک دشمن گھر میں آپ نے پیدا کر لیا آپ کا باغی ایک آپ کے گھر میں ہے آپ کو باہر دشمن بنانے کی ضرورت نہیں ہے اب گھر میں آپ کے لئے ایک جنگ کرنے کے لئے ہمیشہ ایک حکومت آگی دوسری ہے وہ ہمیشہ لڑتا رہے گا آپ کچھ بولیں گے وہ نہیں سنیں گا آپ ایک بات بولیں گے وہ الٹا کرے گا بعض وقت بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کیوں ماں باپ کی خاص کر کے باپ کی نفرت دل میں بیٹھ جاتی ہے انہوں نے دھیان نہیں دیا ہمارے پرسائیڈنگ سے وہ نفرت کرتے ہیں ماں باپ سے اور آپ اس وقت میں بچوں سے کہیں اتنا سب میں نے کس کے لئے کیا آپ کو کیا جواب دے گا ہم کو کیا معلوم ہم کو کیا معلوم ہم بولے تھے کہ آپ کو کرنے کے لئے تمہارے لئے میں ہی تو کیا سب کچھ باہر جاتا تھا اتنے اور ٹائم کرتا تھا اتنی محنت کرتا تھا خود ٹھیک سے نہیں رہا تمہارے لئے سب کچھ لا کے دیا نہیں سنتے ہو ہم چیزوں سے بچوں کا دل جیتنا چاہتے ہیں بچوں کا دل صرف چیزوں سے نہیں جیتا جاتا وہ بھی ایک چیز ہے ہمارا ریلیشن ان سے کیا ہے ہمارا تعلق ان سے کیسا ہے اصل یہ تعلق ہے اگر آپ کا تعلق اپنی اولاد سے صحیح ہے تو پھر چیزوں کی کمی کے باوجود آپ کے بچے آپ کے رہتے ہیں آپ چیزیں بڑھا کے ان کو باندھ کے نہیں رکھ سکتے ہیں آپ کا سلوک آپ کی تربیت آپ کا ان کے ساتھ معاملہ آپ کی زبان آپ کی محبت ان کے ساتھ میں آپ کا ان کو وقت دینا ان کو سکھانا ان کے دکھ درد کو سمجھنا ان کی بات کو سننا یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں خالی پیسہ نہیں خالی خرچہ نہیں یاد رکھیں اس کو تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے اگر آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں تو آپ اپنے بعد ایک اچھا انسان چھوڑ جاتے ہیں جو دنیا کی بگاڑ کو دور کرنے میں کہیں نہ کئی کام آ سکتا ہے ایک انسان بھی اگر آپ اچھا چھوڑ جائیں تو آپ نے اتنے ملین ملین لوگوں میں ایک تو اچھا آدمی چھوڑ کے گئے پیچھے جو کہیں نہ کہیں اپنے دائرے میں خرابیوں کو ختم کرنے میں قدم اٹھا سکتا ہے اگر ہر آدمی ہر گھرانہ ایسا سوچے تو دنیا کا ایک اچھا خاصہ حصہ اچھا بن سکتا ہے تو ہم باہر دنیا میں لیکچر بازی اور بہت کچھ بولتے ہیں میٹنگز میں بیٹھتے ہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں چائے کی پیالیوں پہ پان کی دکان پہ آنچ اب اترے پہ یہاں وہاں مزید کے باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے ہمارے گھر میں کیسا ہونا چاہیے بہت ساری دنیا اچھی بننی چاہیے لیکن دنیا ایک چھوٹی دنیا ہماری بھی تو ہے گھر کی اگر ہم اس دنیا کو صحیح نہیں کر سکتے تو ہم باہر کی دنیا کو صحیح کرنے کے لیے کتنے الیجیبل ہیں کتنے لائق ہیں ہم ہم اس دنیا کو اگر صحیح نہیں کر سکتے تو اس دنیا کو کیا صحیح کریں گے جو چھوٹی سی دکان نہیں چلا سکتا اس کو مال کوئی دے گا چلانے کے لیے آہ تو اسی طرح سے کوئی آدم اگر اپنے گھر کو صحیح ڈھنگ سے نہیں سنبھال سکتا ہے وہ دنیا کے لیے کیا کر سکتا ہے اس کو حق نہیں ہے کہ دنیا صدرے اس پہ گفتگو کرے دنیا بگڑ رہی ہے ماہا القراب اور آئیسا ہر آئیسا ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ پیرگرافز ہیں جو رٹے ہوئے ہیں لیکن اس کے اپنے گھر کا حال کیا ہے یہ سوچنے کی چیز ہے تو اولاد بگڑتی ہے اور بگڑنے سے بچانا یا بگڑنے کے بعد اس کو واپس لانا یہ ماباپ کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نبھانا ہر ماباپ پر فرض ہے اس سے وہ بھاگ نہیں سکتے بچے کا مطلب آپ کی ڈیوٹی لگ گئی چاہیی ڈیوٹی لگ ترجمة نانسي قنقر